کہ اس وقت ترجیحات کیا ہیں کیا پاکستانی طلبہ یا سوڈنٹس جو کہ اس وقت یوکرائن میں فسے ہوئے ہیں جن کو وہاں سے نکالنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے حکومت کی کیا ایسا کیا گیا کیا اس حوالے سے مکمل طور پر ان طلبہ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کی گئیں جس کی وجہ سے وہ ان مشکل کشیدہ حالات سے باہر نکل دیں کوسٹن ماں کہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ حکومت کے لیے یا وزیر خارجہ کے لیے اس وقت ان بچوں کو وہاں سے باہر نکالنا ترجیحات میں شامل ہرگز نہیں تھا بلکہ شاید اپنے سیاسی مقاصد پورا کرنا ضروری ہے اس کی ایک مثال سامنے ہے آپ کو پتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے جو شام عمود قریشی صاحب ہیں وہ سندھ میں جو مار چپٹا کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومتی ترجیحات یہی ہے کہ سیاسی مقاصد پورے کیے جائے بلکہ نہ کہ جو بچے وہاں پر سٹک ہیں یا جو فسے ہوئے ہیں ان کو باحفاظت وہاں سے نکالا جائے یہ سوال ہے ہمارے چینل کا ہماری ٹیم کا حکومت سے کہ اس وقت حکومت کی پریورٹی کیا وہ بچے وہ سٹوڈنٹس نہیں ہونے چاہیے تھے یوکرائن میں جو اتنی تشریش ناک صورتحال ہے جہاں پر جو لوگ گھروں میں سٹک ہیں کل بھی ہم نے پورا ایک سیگمنٹ اس کے اوپر کیا تھا جہاں پر ہم نے آپ سے ایک شخص ملاقات کروائی تھی جو اپنے گھر میں سٹک تھا لوگوں کے پاس اس وقت کھانے تک کو کچھ میسر نہیں ہے سٹوڈنٹس بدحالی کا شکار ہے جو کہ منتظر ہے جو کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی سفارت کھانے سے ان سے رابطہ کرے ان تک پہنچے ان کی مشکل کو حل کرے بہت ساری سٹوڈنٹس جو ہے وہ پولنٹ تک پہنچ بھی چکے ہیں لیکن ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں ایک بہت بڑا نمبر ہے ان سٹوڈنٹس کا ان طلبہ کا ان پاکستانیوں کا جو سٹک ہیں بیار و مددکار ہیں کھانے کو بھی اثر نہیں ہے سردی کا جو موسم ہے جو موسمیاتی چالنجز ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے سید علی حیدر جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو کہ باحفاظت اس وقت پولنٹ کی سرحہ تک پہنچ چکے ہیں پولنٹ میں موجود ہیں اس سے ہم بات کریں گے ان کو کنکن نشواریوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ جانیں گے سید گوڈ مارننگ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ باحفاظت پولنٹ پہنچ چکے ہیں اور سفارت خانے کے جانب سے کتنی مدد کی گئی آپ کی مجھے وقت دینے کے لیے میری عواز کو بلند کرنے کے لیے آپ سب نیوز چینل کا میں شکریہ دے کروں گا اور سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں الحمدللہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو وہاں سے نکلے تھے باحفاظت ہم کل ہم نے پولنٹ کا بارلٹ راست کیا تھا خات میں دن اس کے بعد ہم آج پولنٹ کے کپٹل وارسا میں موجود ہیں ہماری جو ہلپ کی ہے وہ پولنٹ میں جو امبیسٹی ہے پاکستان کی انہوں نے بہت زیادہ ہماری یہاں پہ پہنچنے کے بات ہلپ کی ہے جو کہ ہم جب نے ہم نے جب بارٹر کراس کیا تو پولنٹ گورنمنٹ نے ہم لوگ کے لیے بیس سرویس پروائیڈ کی تھی جس جو ہمیں کیمپ تک لے کے گئی ٹھیک ہے دن اس کے بعد ہم نے وہاں نائٹ اسٹے گیا کیمپ کے اندر کیمپ میں ہمارا پاکستانی فلیک کے ساتھ ہمارے امبیسٹر صاحب وہاں خود موجود تھے پوری رات انہوں نے وہاں ہمارساہ شکل کی پھر نیکس میں مارننگ میں انہوں نے بس آرینج کی کیونکہ لیت نائٹ تھی بہت زیادہ تو مارننگ میں بس آرینج کی انہوں نے دن ہمیں انہوں نے یہاں پہ شفٹ کیا یہاں پہ بالکل انہوں نے اقومیدیشن ہمیں پروائیڈ کیے خوٹیل میں فود وغرہ ساب اچھی سرویس انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی لیکن امباسی پاکستان کی طرف سے ہمیں اس طرح کا کچھ نہیں ملا جو کہ یکرین میں موجود تھی وہ ویڈاؤڈ انی انفرمیشن شفٹ ہو گئے پھر انہوں نے ریلوکیشن کے لیے ہم لوگ ہوگا کہ آپ لوگ ریلوکیٹ کر جائیں اس ٹائم پہ جبکہ ٹرانسپورٹ کچھ بھی اویلیبل نہیں تھی کیف کے اندر ہم لوگ کود کیف میں موجود تھے کچھ میرے فرینڈز ترنوپل سٹی میں موجود تھے تو ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کیف سے ترنوپل کا ہم نے سفر گیا تقریباً بارت 14 گھنٹے کا سفر گیا اور وہ سفر ہے آخر میرے لیے ہتمام سفر ہے یہ کونفلکٹ کیوں آ رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو پاکستانی سفارت کانے کے جو سفارتکار ہے ان کا یہ کہہنا ہے کہ جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہماری گائیڈ لائن پر اس طریقے سے پروپر ایمپلیمنٹ نہیں کیا اگر ہماری بات انہوں نے جس طرح سے ہم نے جو گائیڈ لائن پروائیڈ کی تھی اگر انہوں نے اس کو فالو کیا ہوتا تو ان کو اتنی مشکلات نہ ہوتی is it true میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں بیسکلی ایم ایم یوٹیوبر میں نے بلکل ان کی انسٹرکشن کو فالو کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر پورش کیا ہمارے جو امباسیڈر ساتھ ہیں جو اکیف کے اندر موجود تھے ان کی انسٹرکشن تھی فرس ویڈیو ان کی یہ تھی کہ کسی کے گھبرانے نہیں ہیں حالات نارمل ہیں آپ لوگ اپنی پڑھائی پر دیان دیں اس ویڈیو کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایک ویڈیو مرز کر کے اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا سیکنڈ ان کی ویڈیو تھی حالات نارمل ہیں اگر ہم لوگوں نے توام انتظامات کیے ہوئے ہیں اگر کچھ گڑور ہوتی ہے تو ہم لوگ آپ کو انیفارم کر دیں اس سے پہلے ہم لوگ آپ کو اسکیپ کرا دیں اس ویڈیو کو بھی میں نے اپنی چینل پر مرز کیا ٹھیکے تھرڈ ان کی ویڈیو آتی ہے تھرڈ ان کا ایک لنک آتا ہے ایک بیان آتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کیف سے ترلوگل شفت ہو جائیں مطلب کیسے ہو جائیں کوئی ترانسپورٹیشن نہیں ہے ترانسپورٹیشن بیسکل یہاں پر سب سے main issue جو ہوتا ہے وہ لانگوز بیریہ رکھا ہے بہت کم لوگ انگلیش بولتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر رشیان اور اکرینیان زیادہ بولی جاتی ہے اب تکھر اکرینیان بھی بول رہے ہیں سب سے بڑا اسیو ٹرانسپورٹیشن کا ہمارا سا سیکنڈ ڈیشو ہمارا سا لانگوز کا ہم لوگ یہاں پر پڑھنے آئے تھے سیدلی ایدر یہ بھی کہا گیا کہ بسز پروائیٹ کی گئی تھی لیکن چونکہ رش اتنا زیادہ تھا پولنٹ کی سرحد اور وہاں پر پہنچنے کے لئے پچیس ہزار کی کیپیسٹی تھی لیکن وہاں پر ایک لاکھ چونکہ لوگوں کا رش تھا باقی لوگ بھی تھے اس وجہ سے سٹوڈنٹس کا یہ اپنا فیصلہ تھا کہ چند کلومیٹر کا رستہ ہے یہ فاصلہ ہے تو ہم چلو خود تیہ کر لیتے ہیں اور انہوں نے یہ خود ڈیسیزن لیا کہ وہ بسز پر ٹریول کر کے نہیں پہنچے گے بلکہ خود ٹریول کریں گے جس کے بعد جو موسم کا بھی وہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی چالنج بھی رہا دیگر دشواریاں بھی رہیں تو یہ آپ کا اپنا وہ تھا فیصلہ نہیں یہ بالکل ہمارا اپنا فیصلہ تھا کیونکہ بس رائیور وہاں جانے کے لیے آگ بھی نہیں تھا کیونکہ جو روڈ تھا وہ سنگل تھا اور وہاں سے گاڑیاں آئے بھی ہی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں اور بس کی جو لنگ ہے وہ لنبی ہے تو وہاں سے ٹرنڈنگ کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور جو بس سروس تھی وہ ہم لوگوں نے ترنوبل سے نبیف تک ہم لوگوں نے خود اپنے خرچے سے رینج کی تھی اچھے مجھے بتائیے گا علی اب آپ کی وطن واپسی کے کیا انتظامات ہو رہے ہیں اس حوالے سے پروپر سہولیات پراہم کی جاری ہے پروپر کچھ ابھی کچھ پلان ترتیب دیا گیا ہے اچھا کل امیسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا پتہ کیجئے کہ آپ کے جو جو رومیٹس ہیں آپ کے جو رومیٹس ہیں کب واپس جانا چاہتے ہیں یا تو وہ اپنی خرچے پر جانا چاہتے ہیں یا گورمنٹ کے تو آج ان کو ہم نے ویلس پروائیٹ کرنی ہے کیونکہ لیٹ نائٹ ہو گیا تھا کافی سب تھکے میں تھے تو وہ سوچوکے تھے تو آج ہم نے ان کو ویلس پروائیٹ کرنی ہے دن اس کے لیے انشاءاللہ پھر فردر اپڈیٹ ملے گی ٹھیک ہے تو ابھی کن حالات میں ہیں آپ لوگ ابھی اگر میں کہوں کہ سب ٹھیک ہے ویلس سیٹلڈ ہے ہر چیز ابھی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں آپ کو اور آپ کے جو دیگر ساتھی طلبہ ہیں ان کو جی جی ہمیں یہاں پہ موجود جو سیلیٹر یہاں پہ موجود جو ہم نے بہت اچھی ہمارے لئے فیسیلیٹی پیار ہم نے بلکل بہترین جگہ پہ انہوں نے رہائش دیویے کیپٹل سٹی کی سینٹر میں ہوتیل انہوں نے انہوں نے سب لوگوں کے لئے اپروکسیمیٹل یہاں پہ 100 سمتھنگ کچھ یہاں ہیں کچھ سیکنڈ بیلڈنگ اور تھرڈ بیلڈنگ اچھا ایک بڑی important چیز میں آپ سے جانا چاہوں گی مجھے بتائیے گالی ابھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی stuck ہیں اکرائن میں کل ہماری گفتگو ہوئی تھی ہے کہ ایسے ہی شخص ہے and he was literally crying جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ stuck ہے and he was saying کہ میرے آس پاس سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں پاکستانی سفارت خانے سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا کوئی بات چیت نہیں ہو رہی مجھے آپ بتائیے گا کہ کوئی ہماری طریقہ کار اپنایا گیا آپ کی طرف سے ہماری طرف سے جو طریقہ کار ہم نے اپنایا تھا ہمارے فرنڈ ہے جن کے پاس گاڑی ہے انہوں نے ہماری ہلپ دی تھی کیسے اس کے پونے میں جو کہ انہوں نے بہت سکری عطا کروں گا کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ انہوں نے ٹرنوپل سے ٹرین ہمارے پاس آئے سیم ڈائم میں انہوں نے ہمیں پیک کیا اور پاپے سالون نے بارہ گھنٹے کی درائف کی اچھا اور جو لگ ابھی وہاں پر سٹک ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کسے کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہاں پر کانٹیکٹ کرنا چاہیے میرا تو یہی ایڈوائیس ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکلیں کیونکہ کانٹیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کانٹیک ہم بھی چھ دن سے کر رہے تھے نا سب سے کچھ بھی نہیں ہوا جو کیا ہم نے خود ہی کیا ہے بہت شکریہ علی آپ نے ہمیں جوئن کیا ہماری دعا ہے کہ خیر و آفیت سے آپ وطن واپس پہنچے صورتحال سے علی ہمیں آگاہ کر رہے تھے اچھی خبر یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ سید علی حیدر سبید بہت سارے جو دیگر طلبہ ہیں وہ پولنڈ پہنچ چکے ہیں وہاں پر ان کو پروپر وہ سیٹلڈ ہیں تمام سہولیات میسر کی جا رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ استقاوش میں ہے کہ اب ان تمام افراد کو ان تمام سٹوڈنٹس کو خیر و آفیت سے وطن واپس لایا جا سکے